بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگوں کو سیکیورٹی فرام کرنے کے لیے تحفظ دینے کے لیے پلیس کے دارہ کام کرتا ہے اور اس کا یہ فرض ہوتا ہے پاکستان میں اور خصوصاً کراچی شہر سے وابستہ ہو کر یہ محسوس کیا گیا ہے ماضی میں افسوس کا مقام ہے سیاسی بنیادوں پر جو پولٹیکل پارٹیز تھیں انہوں نے ایسے لوگوں کو بھرتی کر دیا جو ان کے کارکن تھے جن کا کام مارکٹوں سے بھتے وصول کرنا تھا جلسے جلوسوں کے اندر لوگوں کو پکڑ دکھر کر کے جلسے کامیاب کروانا تھا ہرطالے کامیاب کروانی تھی کھالے چھیننا تھا جن کا کام ایسے لوگوں کو پولیس میں بھرتی کیا گیا تو یہ لوگ کیا جرائم کو روکتے ہیں یہ تو خود جرائم پیشہ لوگ تھے الٹا ورطی ملنے کے بعد ان کو اور شہ مل گئی اور یہ میرا اپنا ذاتی کیسوں سے واسطہ پڑا ہے اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ جو شہر کے مضافاتی علاقے تھے جو پسپاندہ علاقے تھے جہاں پر گریب آبادیاں تھیں ان کے جو تھانے تھے جہاں پر پولیس والے تائنات ہوئے تھے بما ایسے چو ان کا یہ وطیرہ بن گیا تھا کہ اپنے علاقے کے اندر جو گریب پسپاندہ لوگوں کا علاقہ تھا وہاں پر اگر کوئی اچھے لوگوں کو متوسط طبقے کے لوگوں کو کھاتے پیتے گرانے کو دیکھتے جہاں پر باپ بیٹا اور ایک سے زیادہ بچے کمانے جاتے تھے اپنی ذاتی سواریاں تھی خود کی بائیکیں وغیرہ تھی یا جو مکانات ان کے سنگل اسٹوری سے ڈبل اسٹوری یا ڈبل اسٹوری سے ملٹی اسٹوری بنتا ہوا دیکھتے تھے وہاں پر رات کوئی چھاپا لگاتے اور وہاں کا ایک بچہ اٹھا کے رات کوئی اٹھا کے لیے کر آتے اور تھانے میں لوگ اپ کر دیتے ماں باپ دعائیاں دیتے جب تھانے میں پہنچتے تو بچے کو دیکھتے کہ وہ لوگ اپ ہے نہ صرف لوگ اپ ہے بلکہ اس کے اوپر تشدد بھی کیا جاتا پوچھنے پر بتایا جاتا ہے بلکہ کہانی فٹ کی جاتی کہ دورانے گشت پیٹرولنگ کرتے ہوئے مطلوبہ افراد یا ڈکیت پکڑے گئے ہیں اور ان کی زبانی یہ ہے کہ ہمارے ایک ساتھی اور بھی ہے یا ایک ساتھی ان کا فرار ہوا اور یہ جو ان کے پکڑے کے لوگ ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ جو فرار ہوا ہے وہ آپ کا بیٹا ہے وہ ان کا ساتھی ہے لہٰذا اسے لوگ اپ کیا گیا ہے اب نہ گرفتاری ظاہر کی جاتی تھی بلکہ مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے بچوں کو جو کھاتے پیتے متوسط طبقے کے جن کے پاس تھوڑا بہت گزر اوقات اچھے طریقے سے ہو رہا تھا ان کے بچوں کو مگوی بنایا جاتا اور تاوان وصول کیا جاتا لاکھ دو لاکھ روپے کا مطالبہ کیا جاتا اور پچیس پچاس ہزار روپے پہ تاوان تیپ آتا اور ماں باپ ان کے والدین اگر پیسوں کا فوری انتظام نہیں کر سکتے تھے تو بچہ وہی دو چار دن چھ دن ایک ہفتہ لاک اپ میں رہتا اور تشدد کا سامنا بھی کرتا دوستوں پولیس یہاں پر بے لگام نہیں ہے کوئی باشا بن کے نہیں بیٹھی ہوئی ہے اگر کسی نے جرم کیا ہے گرفتار کرے پرچہ کٹے ایف آئی آر کرے اور ایک دن کے اندر لازمی ہے قانون کے مطابق چوبیس گھنٹے میں گرفتار شدہ شخص کو عدالت میں پیش کیا جائے اور مجسٹریٹ کے سامنے اگر مزید اس کا جسمانی ریمانٹ لینا ہے تو ریمانٹ کی درخواست کی جائے ایسے ہی اٹھا کے بٹھا کے رکھ نہیں سکتی پولیس لہذا اگر ایسا کرے گی تو گیر قانونی عمل ہے اور اس صورت کے اندر گریب انسان کیا کرے گا اگر اس طرح کے واقعات کا سامنا ہوگا گریب کیا کرے گا یہ جو پولیس والے حرکتیں کرتے تھے اور ابھی بھی کئی علاقوں میں ایسے ہی صورتہ حل کا سامنا ہے بظاہر پولیس والے ہیں اندر سے گنڈے ہیں ظاہر ہے ایک گریب ایک شریف انسان جن کی جو زیادہ تعلیمی آفتہ نہیں ہے جن کے تعلقات زیادہ نہیں ہیں اسر و روسو جن کے زیادہ نہیں ہیں وہ کیا کرے گا پولیس کو پیسے دے جان چھڑائے گا اگر کوٹ کچھری جاتا ہے عدالتوں کے چکر کھاتا ہے تو جو مطالبہ پولیس کر رہی ہے اس سے زیادہ تو وقیلوں کی فیسے ہیں تو ایسی صورت کے اندر اکثر دیکھا گیا ہے جو میرا تجربہ ہے کہ لوگ پیسے دے کر جان چھڑاتے ہیں اور پولیس والوں کو بلکہ پولیس کے نام پر جو دبے ہیں جو ایسے گنڈے ہیں ان کو شیئے ملتی ہے وہ اپنا یہ کام جو ہے گیر قانونی عمل جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں دوستوں مجموعہ ازابتہ ہے فوجتاری کا سیکشن چار سو اکانوے فور نائنٹی ون سی آر پی سی اگر کسی شخص کو پولیس والے نے بغیر گرفتاری ظاہر کیے ہوئے یا چوبیس گھنٹے سے زیادہ اپنے تھانے میں لاک اپ میں بند کیا ہے گیر قانونی ہے اس پر ریڈ پیٹیشن داخل کی جاتی ہے عدالت میں فوری طور پر اس پر آرڈر کیا جاتا ہے اور اسی دن عدالت کی جانب سے بیلف یا جج مجسٹریٹ بزاتے خود اس تھانے پر چھاپا لگاتے ہیں مگوی کو بازیاب کروایا جاتا ہے اور پوری تھانے کی جو ٹیم ہوتی ہے بما ایس ایچو اور تمام اہلکار موطل ہوتے ہیں ان کے خلاف کروائی کی جاتی ہے اسی طریقے سے دوستوں اگر جو آپ نے دیکھا ہوگا پرائیویٹ طور پر اگر کسی کو قید رکھا جائے گا یا قید رکھا جاتا ہے یا قید رکھا جائے گا یا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایک بھائی کو زنجیروں سے بان کر ایک کمرے میں بند کیا گیا ہے یا بہن کو زنجیروں سے بان کر ایک کمرے میں بند کیا سالوں تک بند بیٹھے ہوئی ہے اور جب بازیاب کروایا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ پاگل ہے گیر کانونی عمل ہے چار سو اکانوے کی پیٹیشن کوئی بھی شخص لگا سکتا ہے جس کے علمی یہ بات ہو کہ کسی شخص کو ایک جگہ پر قید کیا گیا ہے قید میں کسی بھی شخص کو رکھنا گیر کانونی ہے اور ناجائز عمل ہے اسی طریقے سے چار سو اکانوے کی دفعہ وہاں پر بھی لاغو ہوگی جہاں پر کوٹ میریج کی جاتی ہے پسند کی شادی کی جاتی ہے لڑکی اپنی پسند سے شادی کرتی ہے پیچھے سے جو اس کے والدین ہوتے ہیں ماں باپ ہوتے ہیں چار سو اکانوے کی درخواست لگا دیتے ہیں بظاہر ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہماری بچی کو اگوا کیا گیا ہے زبردستی روکا گیا ہے وہ وہاں پر شوہر کے پاس نہیں رہنا چاہتی الٹی صورت میں یہ بھی ہوتا ہے وائس ورسا اسے کہہ لیں کہ پسند کی شادی کی جاتی ہے لڑکی اپنی پسند سے شادی کرتی ہے ماں باپ منا کر اسے واپس اپنے گھر لے کر آتے ہیں کہ دوبارہ دھوم راب سے شادی کر کے رخصتی کریں گے اور اسے زبردستی بٹھا لیتے ہیں اس صورت میں شوہر چار سو اکانوے کی ریٹ پیٹیشن داخل کر سکتا ہے کہ اس کی بیگم کو اس کے والدین نے زبردستی بٹھا کر رکھا ہے فوری طور پر اس کی ریٹ پیٹیشن پر لڑکی کو کوٹ میں لائے جاتا ہے اور اس کی مرضی پوچھی جاتی ہے فیملی کیسز کے اندر جہاں پر ماں باپ کی سپریشن ہو جاتی ہے طلاق ہو جاتی ہے چھوٹے بچوں کو باپ زبردستی رکھ لیتا ہے یا ماں سے چھین لیتا ہے یا وائس ورسا ماں جو ہے بچوں کو زبردستی باپ سے چھین لیتی ہے اور روکتی ہے اسے باپ کے پاس جانے سے یا باپ روکتا ہے ماں کے پاس جانے سے بچوں کو چار سو اکانوے کی پیٹیشن یہاں پر بھی لگ سکتی ہے اور عدالت میں بچے کو جس کو روکا گیا ہے پلیس کے دھروہ بلوائی جا سکتا ہے اس کی مرضی پوچھی جا سکتی ہے دوستوں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ